اسلام علیکم آپ کا مذبان ڈاکٹر گیسر مسعود شیخ پرندری کیڈٹ کالیج میں موجود ہوں آج آپ کی ملاقات پرنسپرل کیڈٹ کالیج ڈاکٹر برگیڈی خوشید خان سے کرائی جائے گی آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس سے پہلے کہ کرٹی کالیج کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کروں میں نحمد ٹی وی کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر احمد آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور خاص طور پہ جن ایریاز کو آپ کور کرتے ہیں جس میں انوارمنٹل ہے ڈیگریڈیشن ہے سپورٹس ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے تو ماشاءاللہ آپ پاکستان کے مختلف پہلو کے اوپر آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور اپنی کنٹریبیشن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور آپ ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک قوم کو ڈیریکشن دینے میں انشاءاللہ آپ کمیاب ہو رہے ہیں ہمارا کل کالیج یہ آلماسٹ ایٹین ایئرز بیک اٹھارہ سال پہلے یہ اسٹیبلش ہوا تھا اور یہ کالیج ازاد کشمیر میں پہلا کالیج ہے اور آج تک جو یہاں سے پندرہ بیچ اللہ کے کرم سے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں پڑھ کے اور وہ پاکستان کی مختلف دپارٹمنٹ میں چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ آرمی ہو ائر فورس ہو انجینئرنگ ہو میڈیکل ہو ان دپارٹمنٹ میں اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور بہت کمپریہنسیف طریقے سے قوم کی ختمت کر رہے ہیں مجھے یہاں آج آج تین سال کمپلیٹ ہو گئے اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی یہ جو کمیونٹی ہے اس کا بھی اور ازاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ کا چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ بیورکریسی ہو کہ مجھے ان چار سالوں میں یا تین سالوں میں میرٹ بیس جو ایک اپروچ تھی اس کو میں نے پروموٹ کرنے کے لیے ایک تہیہ کیا اور مجھے کمپلیٹ ازاد کشمیر کی سیول سوسائٹی اور ازاد کشمیر کی بیورکریسی ازاد کشمیر کی لیڈرشپ نے بیکنگ کی سپورٹ کیا اور آج اللہ کے کرم سے مکمل طور پہ ہمارے کالج میں میرٹ بیسٹ ایک ایڈوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ کل کے بچے جو ہیں یہ جب نیشنل لیول کے پر جائیں گے تو یہ اپنا اپنا رول بہت اچھے طریقے سے پلے کریں گے اور چونکہ میرٹ کو بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے الٹی میٹلی اس کا نقصان قوم کو ہوتا ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ایک بڑے لیول پہ ریالیزیشن ہوئی کہ میرٹ بیسٹ کو پروموٹ کیا جائے اور ایڈوکیشن میں سے جو بچے نکلیں وہ کل کے مہمار ہوں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کریں تو اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایس اپرنسٹیپل کے کالیج پلندری میں نائنٹی نائن پرشنٹ اس میں میں بلکہ اگر یہ کہوں کہ میں ہنڈڈ پرشنٹ اس میں میں میرٹ بیسٹ کو پروموٹ کرنے میں کمیاب وہ ہوں جس کے پیچھے پوری ایک فورس کھڑی ہے جس کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہی میسج جو پاکی سکولز ہیں کالیجز ہیں ان کو بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ کالیج کے اندر یا سکولوں کے اندر جن بچوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایک فیلنگ ہوئی ہے کہ وہی ہے کہ بچے جب نکلیں تو وہ بہت اچھے انسان بھی ہوں بہت اچھے مہمار بھی ہوں اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے پروفیشن میں کمپیٹنٹ بھی ہوں اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم ان کو ایڈوکیشن بھی جو ہم ان کو دیں وہ بھی کمپریہنسیو ایڈوکیشن ہو وہ خالی ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا آرمی افیسر بنانا یہ ایک ایسپیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بنانا اور معاشرے کا ایک بہت کارگر قسم کا جو ہے وہ ایک نمائدہ بنانا یہ بھی ایک بہت جا رہے ہیں تو وہ ساری خوبیوں کے وہ مالک ہیں اور جب کل اس ملک میں بڑے لوے پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں جس کو آج ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمیوں ہیں انشاءاللہ آنے والے دور میں ہمارا معاشرہ ان کمیوں سے پاک ہوگا اور اس میں ہمارا رول میرا رول اور میری طرح کے بہت سارے آور جو ایڈوکیشنسٹ ہیں ان سب کا رول بنتا ہے کہ جو ان بچوں کو ہم پروموٹ کریں ان کو ایک کمپریہنسیف طریقے سے پروموٹ کریں تاکہ وہ اچھے انسان بھی بنیں اور وہ اچھے سکالر بھی بنیں اور کل جب وہ معاشرے میں جائیں تو اپنا ایک پازیٹیو رول بھی پلے کریں تو یہ ہمارا مشن ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مشن میں اس مشن میں ہم بڑے اچھے طریقے سے پروموٹ اس کو کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اسی کو جاری رکھیں گے اور قوم کو ایک اچھی نویت دیں گے ایک اچھی خوشکہ پی دیں گے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی